سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ کے حریر اچھے ہیں آج کی ویڈیو بہت امیزنگ ہے کیونکہ اس میں آج میں نے جو بجٹ سیریز بنائی ہے اس میں پانچ سے دس لاکھ کے اندر ہم گاڑیاں دیکھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پانچ سے دس لاکھ کے اندر بھی ہمارے پاس جو میں نے ابھی تک ریسرچ کی ہے مارکٹ ریسرچ کی ہے اس کے حساب سے ہمارے پاس پانچ سے دس لاکھ کے اندر دس گاڑیاں ایسی آتی ہیں جن میں سے میں آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر پر سجیسٹ کروں گا انشاءاللہ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس جو پہلی گاڑی آ جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے ہونڈا ایکوارڈ تھرڈ جنریشن نائنٹین نائنٹی ٹو موڈل اس کے اگر ہم سپیسیفکیشنز کی بات کرتے ہیں تو انجن ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا سکسٹین ہنڈرڈ سیسی انجن آ جاتا ہے اس کا ہمارے پاس ٹھیک ہے مائلیج اس کی جو ہے وہ سیون پرنٹ فائف سے الیون کلومیٹر ہے یہ بھی میں نے یوز کی ہے گاڑی تھوڑی دیر یوز کی ہے اس کو تو اس کی اس کا کمفرٹ ڈیول بہت مزے گا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ہائیوے پہ آ جاتی ہے الیون وہی نا آپ جیسے جتنا پیار سے گاڑی اس لائنے ہوتاں کیا کہتے ہیں اس کو اس کی ایوریج بہت اچھی ہے یہ فور سیلینڈر ہے اس کی آئل چینز کی ہونڈا ہے تو آٹھ سے دس ہزار میکسیم یہ اپروکسیمیٹ بتا رہو اندازم جو میرے خیال سے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سکسٹی لیٹر کا فیول ٹھیک آ جاتا ہے اس کا یاد تو پارٹس کی اگر ہم بات کریں تو پارٹس اس کے ایکسپینسیو ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ڈیفرنٹ کلرز آ جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ایک پیچ یہاں پہ لگایا ہوئے وہ دیکھ سکتے ہیں ہاں تو اس کے بعد اگر ہم اس کے پروزوں گون الس کی بات کرتے ہیں! پروزوں گونس میں اس کی اپس nenhuma سکسپینشن لگا ہو جاتی ہے اس کا کمفرت کشنک لگا ہو جاتی ہے پارٹس دو دوڑی دوڑی ہے اس کاٹھ جات ہے ٹھیک ہے ٹینک آ جاتا اس کا سسکسٹی لیٹر کا ٹھیک ہو گیا اس کے پاس کور پاورفر انجن ہے سکسٹین ہنڈرڈ انجن پارٹ اس کے اندر آپ کو مل رہی ہے تو فیملی گار ہے آپ فیملی کے لئے اپنا دیکھ سکتے ہیں تو اگر اس کی بات کرتے تو کارڈ پریٹن انجن ہے اس کا ٹھیک ہے بس یہ ایک اشور ہے کیونکہ اس کے کبھی مسئلہ نکل آتے ہیں بس آپ نے صحیح سے ٹائم ٹو ٹائم میٹیننس اس کی رکھنی ہے مارڈن ڈیزائن اس کا بنا ہوئی ہے تو چلتے ہیں نیکس گاڑی کی طرف سوزوکی بلینو یہ آجاتی ہے ہمارے پاس 1996 سے 2002 پہ اس کے سپیکس کے اگر بات کریں تو 1200 سے 1600 کے اندر ہمارا اس کا انجن آجاتا ہے سیڈان گاڑی ہے پانچ سے دسلاح کے اندر اچھی رینج کے اندر آپ کو یہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو اچھی گاڑی بھی مل سکتی ہے مارکیٹ سے آئل چینج کی بات کریں تو آٹھ ہزار تقریباً اس کا اچھا آجاتا ہے اس کے بعد 50 لیٹر کا فیول ٹائنگ آجاتا ہے اس کا ٹھیک ہو گیا پارٹس اس کے تھوڑے ایکسپنسیو ہیں کیونکہ پرانی ہو چکی ہے گاڑی کا فیول ٹائنگ ہے اس کا سب سے پہلے انجن بار ہے سیڈان لو بجٹ ہے گوڈ میلیج ہے اس کی ٹھیک ہے اور اس کے جو نارمل ایشوز آتے ہیں وہ گئر باکس کا ایشو آتا ہے ٹھیک ہے اور سسپنشن ایشو آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی فیملی کار ہے اگر اس کے میں انٹیریئر کو دیکھیں تو انٹیریئر آپ دیکھیں کتاب گریش میں اس کا انٹیریئر بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسٹیریئر تھوڑا پرانا اول ڈیزائن ہے ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں نیکس گاڑی کتر ہمارے پاس آجاتی ہے ڈے ہیٹسو میرا 1994 مرڈل آٹا میں آجاتی ہے یہ ہمارے پاس اس کے انجن کی اگر اس کے سپیکٹ سپیسیفکیشن کی بات کریں تو سکس اکس سیسی انجن آجاتا ہے ہمارے پاس چھوٹا انجن ہے ایکنومکل انجن ہے اس کے مائلیج کی بات کریں تو مائلیج اس کی ہے جو سیٹی میں سیونٹین ایٹین دے دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوینٹی ٹو ہائیوے پہ یہ بہت اچھی آجات دیتی ہے تو اس کے اول چینج کی اگر ہم بات کریں تو سات سے آٹھ ہزار کے اندر اس کا اچھا آجات رہی ہے اس کا فیول ٹینگ ہے تھارٹی ٹو لیٹر ہے اب چونکہ ایمپورٹ گاڑی ہے تو اس لیے اس کے پارٹس سے وہ ایکسمنٹ سے ہوئی ہے اس میں ڈیفرنٹ کلرز آجتے ہیں اگر ہم پرولنڈ کو اس کی بات کریں سسپنشن ہے ٹھیک ہے اور مائلیج ہے فیول ایفیشنٹ ہے کمفرٹ کشننگ ہے پارٹ سٹیرنگ ہے فاغ لیمز اس کے اندر بلٹن آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے در کونسی مطلب چھوٹے موٹے مسئلے آتے ہیں ایمپورٹڈ گاڑی کے اندر جو پرانی جائری بات ہے پرانا موڈل ہے یہ تو اس میں یہ چاک سنسر کا اکثر مسئلہ آجتا ہے سٹارٹر موٹر ہوتی ہے وہ لیمٹیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے لائش فین اس کا کم ہوتا ہے تو کوئل فیلر یہ مطلب کچھ کومن ایشوز ہیں جو اس گاڑی کے میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی انجن وائز پرفارمنس وائز اور مائلیج وائز یہ بہت اچھی گاڑی ہے میں ریکمینڈ کروں گا ایکسٹیویر کی طرف اور انٹیویر کی طرف انٹیویر دیکھیں اس کا کتنا مزیک ہے سمارٹ کمپیکٹ سائز ہے اس گاڑی کا ٹھیک ہے ایکسٹیویر بہت مزیک ہے بہت مزیک ہے چلتے ہیں نیکس گاڑی طرف فیول ٹینک کی بات کریں تو 45 لیٹر در فیول ٹینک آجاتا ہے اس کا اور پارٹس اس کے تھوڑے ایکسپینسیب ہیں میں نے بھی ریسیٹ ہی یہ گاڑ جو ہے وہ کسٹمائز کی تھی اس کو تھوڑی دیر یوز کیا اس کا اندن چینز کر رہا ہے تو باقی میں نے یوز کیا تھوڑی دیر تو بہت کمفرٹیبل گاڑی ہے اس کے پروزن گوز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سسپینشن آجاتی ہے سب سے پہلے میلیج آجاتی ہے فیول ایفیشنٹ ہے ٹھیک ہو گیا کمفرٹ پارٹس ٹینک ہے پارٹس ٹینک ہے فوگ لیمز جو ہیں وہ الیک سے لگانے پڑتے ہیں اس کا فیول ٹینک ہے وہ 45 لیٹر میں آجاتا ہے یاد بڑا ملے گا ٹھیک ہے تو کومن ایشوز ٹھیک ہے مینٹیننس ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ نے اس کا کام کراتے رہنے تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں آتا گا یہ میں نے خود بھی یوز کیا گاڑی تو بہت اچھی گاڑی ہے یہ بھی اس کے اگر انٹیریر بھی بات کریں تو انٹیریر اس کا کلاسک ہے ٹھیک ہے ایکسٹی جیجیل کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں فیملی گار رکھتے ہیں جسے وہ رکھے جو باقی کسٹمائز کرنی ہے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلتے ہیں ہم نیسے گاڑی طرف ہونڈائے سینٹرو آجتی ہے 1998-2003 موڈل کے بھی اس میں ٹھیک ہے اگر اس کی ہم سپیکس کی بات کریں تو اس پیسیفیکیشنز میں اس کا ہزار سیسی انجن آجتا ہے ساڑھے بارہ سے سولہ کی ایبرج آجتی ہے اوائل چنج اگر بات کریں تو ساتھ سے آٹھ ہز ہزار کے بیچ میں اندازن ٹھیک ہے آجتا ہے اس کا خطہ فیول ٹینک اس کا پینتیس لیٹر کا ہے پارٹ سیکس منسل میں تھوڑے ٹھیک ہو گیا ہے اگر اس کے ہم پرونز اور کونز کی بات کریں تو فیول ایفیشنٹ ہے بہت اچھی ایفریش دیتی ہے سی این جی پیٹرول ٹھیک ہے سپیشیس کیبن ہے ڈیسنٹ کشننگ ہے گوڈ آڈی کوالٹی اس کے اندر بہت اچھی لگی ہے ٹھیک ہے کونز کی بات کریں تو اس کے اندر میں کچھ ایشوز آتے ہیں سینٹرو کے اندر ٹھیک ہے سینٹرو میں ٹائر اینڈ روڈ نوائز ہاں یہ یوز کی ہے میں نے بھی گاڑی تو اس میں اس طرح کے چھوٹے موٹے مسئلے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو ہینڈر ہیں ڈور ہینڈلز ٹھیک ہے وہ لفٹ کرنے بڑھتے ہیں تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی یہ پرفارمنس وائز بہت اچھی پارفل انجن ہے اس کا پارفل گاڑی ہے ٹھیک ہے تو اس کے انٹیریر اور ایکسیریر کی بات کر لیتے ہیں انٹیری اس کا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد عادت ہی ہے ہمارے پاس سوزکی آلٹو دو ہزار آٹھ سے دس کے بیچ میں آپ کو دو ہزار آٹھ موڈل اور دو ہزار دس موڈل کے بیچ میں آپ کو یہ بڑی اچھی مل سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے اگر اسپیکش کی بات کریں تو ہزار اسی انجن ہیں یہ یہ بھی میرے پاس تھی گاڑی تو یہ ایبریج دیتی تھی کوئی گیارہ سے چودہ کے بیچ میں دیتی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھی ہے وزیتی ہے اس کے بعد آئل چینج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئل چینج میں سات ہزار چھ سات ہزار کے بیچ میں آپ کا اس کا خرچہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے 35 لیٹر کا فیول ٹینک ہے اور اس میں ڈیفرنٹ کلرز آجتے ہیں میرون بلو وائٹ گری سلور اس میں بہت اچھے مزے کی کلرز آجتے ہیں اس کے پروز انڈ گونز کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں سی ان جی پیٹرول آتا تھا دو ہزار چھ میں آیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہینڈلنگ بڑی ہے بڑی اچھی ہے سمودھ سسپنشن ہے یہ سسپنشن اس کار کی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے سمودھ ڈرائیونگ ہے اور انجن اس کا بہت پارفل ہے کونسیکنسز کی بات کریں تو ہاں یہ میں نے خود بھی ایک چیز اس میں فیس کیا جب میں لانگ ڈرائی پہ اس پہ گیا تھا ایک دو بار تو تب میرے بیک پین تھوڑی سی نکلی تھی تو یہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے اس کے اندر ٹھیک ہے فیول ایفیشنسی کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا جو کہتے ہیں کہ بزرٹ کے اندر گاڑی میں تو ریبیز بھی اچھی ملے تو وہ تھوڑا اس میں ہے کہ یہ پیٹرول زیادہ کنسپٹ کرتی ہے ٹائم ٹو ٹائم مینٹیننس کریں گے اس کی گاڑی کی تو انشاءاللہ کوئی ایسا فیس نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے انٹیریر کی بات کرتے ہیں انٹیریر بہت اچھا ہے اس کا سپیشیس ہے ایکسٹیریر بہت اچھا ہے اس کا ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں نیکس گاڑی ہی طرف نیکسٹ آ جاتا ہے بھائی ہی مارے پاس بلان ٹھیک ہے سوزوکی بلان آ جاتا ہے سات سے بارہ کے بیچ میں ٹھیک ہے اس کے سپیکس کی بات کریں تو آٹھ سو سیسی انجن آ جاتا ہے گیارہ سے چودہ کی اپریز ہے سات سے آٹھ ہزار گا اس کا سات سے آٹھ ہزار میں اس کا جو ہے آئل سینج ہو جاتا ہے پارٹس اس کے ایک نومکل ہیں چھتیس لیٹر کا فیو ٹینک ہے اس کے پروز کے اگر بات کریں تو سپیشیس ہے ٹھیک ہے اور کونسگنسز کی بات کریں تو اس کا نا سزوکی کا اکثر نورملی جیسے میں نے مہران بھی ایوز کی تھی تو اس میں اور یہ اس میں نا صبح مطلب سردیوں میں یہ مسئلہ آتا ہے جس صبح صبح کولڈ انجن پیش ہوتا ہے اس کا سٹارٹ کرنے میں نا سوڑا ایشو ہوتا ہے باقی سیٹس اس کی انکمفرٹیبل ہیں ٹھیک ہے باقی جاتے ہیں اس کے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کی طرف ایکسٹیریئر کی بات کریں تو ایکسٹیریئر اس کا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے انٹیریئر سپ چلتے ہیں اس کا ڑی طرف نیکسٹ آجاتی ہے ہمارے پاس سزوکی کلٹس ٹو تاوزنڈ سکس موڈل اس میں ہمارے پاس ٹاوزنڈ سکسی انجن آجاتا ہے گیارہ سے سولہ کی اپریز دیتی ہے فور سیلنڈر ہے آئل چینج ہے وہ چھ سات آزار کے اندر اس کا آئل چینج ہو جاتا ہے پارٹس کے ساتھ فورٹی لیٹر کا فیو ٹیک آجاتا ہے اس کے بعد اس میں ڈیفرنٹ کلرز آجاتے ہیں بہت اچھے پروزن کونس کی بات کریں تو فیول افیشن ہے یہ یہ بھی یوز کیا ہے میں نے مارڈل دوزر اچھے اس کے بعد سینجی پیٹرول آتا تھا ہینڈنگ اچھی ہے سپیشیس کیبن ہے سموڈ ڈرائمنگ ہے اس کی فورٹی لیٹر ٹرینک آجاتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے کونسکنس کی بات کریں تو ظاہری سی بات ہے سینجی سے انجن تھوڑا ڈسٹرپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ بہتر ہی ہے کہ پیٹرول پر اس کو ڈرائیف کریں ٹھیک ہے باقی فین نوائز اس کی آتی ہے مطلب اس ہی وینڈ کی آواز جو ہے نا وہ بہت تھوڑی سی زیادہ آپ کو ڈسٹرپ بھی کرتے کہ آپ میوزک وغیرہ نہیں سنتے تو پھر آپ کو میبھی یہ ڈسٹرپ کر سکتی بیسے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے باقی اس کے انٹیریر کی طرف آجاتے ہیں انٹیریر بہت سپیشیس ہے ٹھیک ہے لیکڈ روم آگے بہت ہے پیچھے سپیس بہت زیادہ لیکڈ سپیس بہت ہے ٹھیک ہے ایکسٹیریر بہت اچھا ہے کلاسکل ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کڑھی پر نیکسٹ آجاتے ہیں ہمارے پاس باس ٹھیک ہے یہ آجاتے ہیں ہمارے پاس دوہزار آٹھ سے دوہزار بارہ آچھا سوزوکی مہران کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے سوزوکی مہران آٹھ سے دس آٹھ سے بارہ آٹھ سے بارہ کے بیچ میں ٹھیک ہے اس کے سپیکسی بات کریں آٹھ سو سی سینجن ہے تیرہ سے اٹھارنگی ایپریز ہے پانچزار اس کا آئل جنج پر لگ جاتا ہے تھرٹی لیٹر ٹینک ہے ایکنومک پارٹس ہیں سی اینجی پیٹرول ہے سسپنسن اس کی ٹھیک ہے مائلیز بہت اچھی ہے اور سپیر پارٹس ایزی ٹو مینٹیننس ہے ایزی ٹو مینٹین ہے ٹھیک ہے سپیر پارٹس ایزیلی مل داتے ہیں کونسیکنس کی بات کرنے تو سیٹس انکفرٹیبل ہیں لانگ ڈرائف کے لیے نہیں ہیں کومن ایشوز آتے ہیں اگر آپ ٹائم پر کام نہیں کراتے تو اس کے کومن ایشوز کا سامنے کرنا بڑتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کڑھی طرف نیکسٹ آجات یہ ہمارے پاس چہری کیو کیو دوہزار ساکھ موڈل یہ بھی ہے یہ بھی ہمیں پانچ سے دس لاکھ کے بیچ میں اچھی کنڈیشن میں مل جاتی ہے اگر ہم ریسرٹس کریں مارکٹ ریسرٹس اچھی کریں تو ٹھیک ہے اس کے سپیکس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ سو سیسی انجن آجاتا ہے اس میں تیرہ سے اٹھارہ کی ایبرز آجاتی ہے ہمارے پاس سیلنڈر فور ہے آٹھ سے دس ہزار اس کوئل جنج ہے تھٹی ایٹھ لیٹر کا فیول ٹینک آجاتا ہے اس پارٹ اس پارٹس ایکسپنسیو ہے اس کے چونکہ امپورٹڈ کا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی کلرز اچھے آجاتے ہیں برائٹ کلرز آجاتے ہیں ٹھیک ہو گئے پروزنڈ گونز کی بات کرتے ہیں تو ہائی کولٹی ہے کمفرٹیبل ہے سمود ڈرائیو ہے سسمنشن ہے فیول ایفیشٹ ہے یار کونسی کوئنسز کی بات کرتے ہیں ہمیں یہ ریسیل ایشوز آجاتے ہیں اس کے ریسیل کا اس کا تھوڑا ایشو ہے اور کومن ایشوز ریسیل کا تھوڑا اس کا ایشو باقی کومن ایشوز اگر کام نہیں کراتے تو آپ کو ظاہری بات ہے کامشاہ ہم تھوڑے بہت کرانے پڑیں گے ٹھیک ہے ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ جو میں آپ کو گاڑی سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سزوکی آلٹو ٹھیک ہے اس کے اس کے ایک تو ایبریج اچھی ہے پارٹس کی اویلیبیلیٹی ہے ٹھیک ہے اور اس ٹینج کے اندر آپ کو بڑی اچھی کنڈیشن میں مل جاتی ہے گاڑی ٹھیک ہے اور تو گائز یہ تھی آ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ پاچ سے دس لاکھ کے اندر کونسی گاڑی ہو رہا سکتی ہے اگر میں کوئی مس کروں گاڑی ٹھیک ہے تو ویڈیو کو دیکھتے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ